ہیلو دوستو ساگت آپ سے ہی میں چانل دریل اسٹیڈی کلمہ ہے دوستو اس ویڈیو میں آج کے کوشن پیپر کو ڈسکس کریں گے جن کا بھی آج جو ایگزام تھا ایڈیوکیشن کا اور اسٹیڈی کا یہ دونوں کوشن پیپر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کوشن تھے جو آج کے دن پوچھے گئے تھے ایگزام میں تو پہلا ایڈیوکیشن کا دیکھ لیتے ہیں یہ ایڈیوکیشن کا کوشن پیپر ہے تو بچے اپنا ایڈیوکیشن کا دیکھ لیں کہ کون کون سے ایمپورٹنٹ کوشن تھے جو آج کے دن پوچھے گئے تھے تو ریفلیکٹک لرننگ کا کوشن پیپر ہے ایڈیوکیشن کا تو بی اے پروگرام اور انہوں نے یہاں پر سکت سمیسٹر لکھ دیا ہے مطلب یہ گلتی خود ہی کرتے ہیں اور پھر بچوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو انہوں نے سکت سمیسٹر لکھ دیا تھا اب کیا بولے ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو جو بھی ہے دوست تو اسے دیان مت دینا یہاں پر انہوں نے سکت سمیسٹر نہیں لکھا ہے سکت سمیسٹر لکھ دیا ہے اور یہ سو نمبر کا پیپر تھا اور تین گھنٹے کا ٹائم دے رہا ہے ویسے ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا جا رہا ہے جو گائیڈ لائن آئی ہیں تو اس میں ساڑھے تین گھنٹے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم آپ کو دیا جائے گا اور یہاں پر تین گھنٹے لکھ دیا ہے یہ دلی انویسٹی کی طرف صحیح گائیڈ لائن آئی ہوئی ہے کہ ساڑھے تین گھنٹے کا سمیں بچوں کو دیا جائے گا اور بچوں کو مل بھی رائے ساڑھے تین گھنٹے کا سمیں بٹے کوشن پیپر میں تین گھنٹے انہوں نے لکھا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں آیا اور یہاں پر یہ سکت سمیسٹر لکھائی ہے یہ تو سب سے بڑی گلتی ہے دلی انویسٹی اور اسوال کی جو بھی کوشن پیپر چاہتا ہے تو یہاں پر سکتے سمیسٹر لکھ دیا بچہ کنفیوز کیسے نہ ہو کہ ہم پورت سمیسٹر کا دے رہے ہیں یا سکتے سمیسٹر کا دے رہے ہیں تو کوئی دکھت والی بات نہیں آپ اپنا سبجیکٹ دیکھو سبجیکٹ کون سا ہے ریفلیکٹیو لرنگ کا آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ کوشن دیکھ لیتے ہیں کون کون سا کوشن تھے جو آج کے دن پوچھے گئے تھے تو یہاں پر کچھ گائیڈ لائن دیکھ لیجیے کنی چار پرسن کرنے ہیں کنی چار پرسن کرنے ہیں یعنی چھے کوشن پوچھے گئے چھے ماں سے آپ کو چار کے اتر دینے ہیں تو چار پرسن آپ کو کرنے کمپلسری ہے یعنی ایک جو کوشن ہے وہ آپ کا پچیس نمبر کا بیڑ گیا ہے تو سو نمبر کا کوشن پیپر ہے ایک جو کوشن ہے وہ 25 نمبر کا ہو گیا اور یہاں پر دیکھیں 4th point important ہے اس میں کیا بتا رکھا ہے کہ کسی بچے کے پاس بھی اگر ہندی میڈیم ہے تھکھا ہے اگر وہ انگلیس میڈیم میں exam دینا چاہتا ہے تو وہ پورا exam انگلیس میڈیم میں دے سکتا ہے اور اگر کسی بچے کے پاس انگلیس میڈیم میں اور وہ ہندی میڈیم میں exam دینا چاہتا ہے تو وہ بچے ہندی میڈیم میں exam دے سکتا ہے بہت جتنے بھی کوشن ہیں وہ سارے ایک ہی لینگویج میں آپ نے اٹیمٹ کیے ہوں اگر آپ انگلیس چوئیس کرتے ہیں تو پورے جو چاروں کوشن ہیں وہ انگلیس میں لکھے ہونے چاہیے اگر ہندی چوئیس کرتے ہو تو سارے کوشن ہندی کے لکھے ہونے چاہیے ہندی میں آپ کو اتر دینے سب ہی کے تو یہ پوائنٹ ایمپورٹنٹ آپ سے بھی کے لیے تو پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اور ہاں دوستو چینل کو جو سبکر کر لیں جتنے بھی 4th semester 6th semester 2nd semester والے بچے ہیں جو بھی بچے ہیں چینل کو جو سبکر کر لیں مجھے بھی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو help ملتی ہے لگتا ہے کہ ہاں میرے کو help مللیے تو آپ لوگ دوستو چینل کو جو سبکر کر لیے گروہ ٹھیک ہے جو بھی update ہے آپ کو ملتی رہے گی time to time ہر ایک update آپ کو ملتی رہے گی جب تک آپ ایسا ویل میں ہو تب تک آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ٹھیک ہے تو چینل کو جو سبکر کر لینا تو پہلا کوشن دیکھ لو پہلا کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے عدیگم کی پرکرہ میں آلو چناتماک اے سلجناتماک چنتن کی گوئی مکا کی چرچہ کیجئے تو یہ آپ کو کل بھی دیکھنے کو ملا تھا آلو چناتماک کے اوپر ٹھیک ہے تو اس کو پر میں نے بتایا تھا آپ لوگ اسٹیڈی کر لینا وہی کوشن گھما پھرا کے آپ سبی سے پوچھے جا رہے ہیں یعنی جو کل کوشن آئے تھے وہی آج ہے دوستو شریف لینگویج چینج کر دیئے آپ کا آنسر وہی رہے گا تو لینگویج چینج کر دیئے انہوں نے تو یہ پہلا کوشن ہو گیا اب دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں تو دوسرا کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے چھاتروں کے لیے نورس بنانے کے لیے کوشن کا کیا محتو ہے ٹھیک ہے جن کا آج کا ایکزام تھا تو دوستو اگر آپ نے وہ کوشن پیپرز دیکھا ہوگا جو میں نے اپلوڈ کیا تھا پریویس ایر کا تو اس میں یہ نورس کے بارے میں بتا رہا ہے ٹھیک ہے چھاتروں کے لیے نورس بنانے کے لیے کوشن کا کیا محتو ہے تو اس کا آنسر آئی ہوپ آپ سبی نے لکھ دیا ہوگا تو اسے ایک بار انگلیس میڈیم میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہندی میں دکھا دیا تو یہ انگلیس میں ہو گیا سیکنڈ کوشن دیکھ لو جو انگلیس میڈیم والے بچے ہیں اب تھرڈ کوشن دیکھ لیتے ہیں تھرڈ کوشن کیا پوچھا رکھا ہے تیسرا کوشن دیکھ اس میں کیا پوچھا گیا ہے تیسرا کوشن میں what are various tools of reflection discuss چنتن کے بیوین سادن کون کون سے ہیں چلچہ کیجئے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آپ سبی کو بتانا ہے چنتن کے بیوین سادن کون کون سے ہیں تو چنتن کے اوپر جیسے کہ میں نے آپ کو ہر ایک ویڈیو میں میکسیم بتایا جو بھی میں نے education کی ویڈیو upload کریے چاہے کل کریے ہو چاہے اس سے پہلے کریے ہو جو important question کی previous year کی important question کی ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے چنتن کے بارے میں آپ سبی کو بتایا تھا تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا تو لکھ دیا ہوگا ٹھیک ہے تیسرا کوشن ہو گیا اب چوتھا کوشن دیکھ لیتے ہیں چوتھا کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا چنتن کے انبھاو ناتمک عدیگم موڈل کی وستہ سے چرچہ کیجئے چوتھا کوشن ہو گیا آپ سبھی کا پانچوہ کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا چنتن سیل عدیگم کے سادن کے طور پر سموات پر ایک وستہ ٹپنی کریں ٹھیک ہے تو چنتن سیل کے بارے میں جیسے میں نے بتایا تھا دوستو جارتا چنتن سیل کے بارے میں نہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اس کوشن پیپر میں تو چھٹا کوشن دیکھ لیتے ہیں ایک لاسٹ چھٹا کوشن دیکھیں دوستو ہیں میں یہ لاسٹ کوشن ہے آپ کا ش Turkish کوشن پوچھے گئے تھے جیسے وبی موڈ میں آپ سے چھے کوشن پوچھے گئے تھے تو ویسے ہی آپ سب سے فیزیکل موڈ میں بھی چھے کچھے گئے ہیں یہ نہیں ہے کہ سب سے چھے کچھے گئے ہیں جو ہسٹری والے بچے ہیں ان کے دس کوشن پوچھے گئے ان میں دس کوشن آئے ہیں کرنے کے لیے تو یہ جو ایڈوکیشن والے بچے تھے ان کو چھے کوشن دیئے گئے کرنے کے لیے کریہ سود کیا ہے تو کریہ سود کیا ہے کریہ سود کیا ہے کریہ آئی ہوپ دوستو آپ سبھی نے سارے کوشن اٹیمٹ کر لیا ہوں گے اور اچھا پیپر گیا ہوگا آپ سبھی کا اور اب ہسٹری کا کوشن پیپر دیکھ لیتے ہیں جن کا بھی سبجیکٹ اچیوز اینڈ میوزیم کا ہے ہسٹری میں تو ہسٹری کا دیکھ لیتے ہیں کوشن پیپر تو یہاں پہ دیکھیں یہ آج کے دن کا کوشن پیپر ہے ہسٹری کا ٹھیک ہے بوئیسی سٹوڈنٹ کا تو یہاں پہ دیکھیں بی اے پروگرام ہسٹری اچیوز اینڈ میوزیم ٹھیک ہے فورت سمیسٹر یہاں پہ انہوں نے صحیح لکھا ہے فورت سمیسٹر اور یہ پچھتر نمبر کا پیپر تھا دوستو ٹھیک ہے وہ پچھلا والا آپ کا سو نمبر کا تھا یہ پچھتر نمبر کا تھا اور تین گھنٹے یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں ویسے سبھی بچوں کو ساڑھے تین گھنٹے کا ٹائم دیا جا رہا ہے تو پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں اس طریقہ تو یہاں پہ دیکھیں پہلا گائیڈ ڈائن دیکھ لیجئے جو کوشن پیپر پہ دی گئی ہیں کل پانچ پرسن کیجئے یعنی آپ کو آٹھ کوشن دی گئے ہیں اس کوشن پیپر میں اور پانچ پرسن کے اتر دینے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی بچے کے پاس ہندی میڈیم ہے تو وہ انگلیس میں ایکزام دے سکتا ہے اگر انگلیس میڈیم ہے تو ہندی میں ایکزام دے سکتا ہے تو یہ سبھی کوشن پیپر پہ چپا ہوا آتا ہے ٹھیک ہے تو سبھی پرسنوں کے انگ سامان ہیں تو پہلا کوشن دیکھ لیجئے اس میں پہلا کوشن کیا پوچھا گیا ہے سنگرالے کی افدھارنا کا ورن کیجئے تو سنگرالے اور ابی لے کا کار کے بارے میں جازتر پوچھا گیا ہے اس کوشن پیپر میں جیسا کہ کل پوچھا گیا تھا ویسا ہی دوستو آج بھی سیم پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے کوئی ڈیفرینٹ نہیں ہے بس لینگ بھی جو الگ ہو گئی ہے ورنہ جو آنسر ہے اس کا وہی سیم ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ پہلا کوشن آپ نے دیکھ لیا ہے سنگرالے کی افدھارنا کا ورن کیجئے تو یہ پہلا کوشن ہو گیا دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوشن کیا ہے دیکھیں دوستو اس میں بھی ابی لے کا گار کے بارے میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے ابی لے کا گار کو پریواسط کیجئے تو ابی لے کا گار کو پریواسط کرنا ہے پہلا پوائنٹ ہو گیا یہ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا بھارت میں اس کے وقاس کا انوریخن کیجئے تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا بھارت میں اس کے وقاس کا انوریخن کرنا ہے تو ابھی لے کاکار کو پریواسط کیجئے تتھا بھارت میں اس کے وقاس کا انوریخن کیجئے تو یہ دو پوئنٹ ایک ہی کوشن میں بنا دیئے ہیں تو آپ سبھی نے لکھ دیا ہوگا یہ تو اب تیسرا کوشن دیکھ لیجئے تیسرا کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے سنگرالے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں ادارن دیتے ہوئے ورنڈ کیجئے تو ملزم کتنے پرکار کے ہوتے ہیں وہ بتانا تھا آپ کو تو آئی ہوپ دوستو سبھی بچوں نے لکھ دیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تیسرا پوئنٹ ہو گیا تیسرا کوشن اب چوتھا کوشن دیکھ لیجئے چوتھا کوشن کیا ہے دیکھیں چوتھا کوشن کیا ہے پریلے خن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ کل بھی پوچھا گیا تھا پریلے خن کے بارے میں ٹھیک ہے پریلے خن سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ پہلا پوئنٹ ہو گیا دوسرا پوئنٹ ہو گیا ایک ہی کوشن میں تو یہ لکھ دیا ہوگا آپ سب ہی نے آئی ہوگا دوستو اب پانچوہ کوشن دیکھ لیجئے پانچوہ کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے تو یہ پانچوہ کوشن ہوگیا بڑا ایزی تھا یہ پانچوہ اور چھٹا کوشن دیکھ لیجئے چھٹے کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے بھارت کے کسی سنگرالے کا ادھان لیتے ہوئے سنگرالے کی وجہستاؤں کی چرچہ کیجئے بھارت کے کسی سنگرالے کا ادھان لیتے ہوئے تو کولکاتا کا ایک سنگرالے ہے تو اس کے بارے میں میں نے آپ سب کو بتایا تھا تو اس کے اوپر آپ سب ہی نے اگر اسٹیڈی کری ہوگی تو لکھ دیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چھٹا کوشن ہوگیا اب ساتھوہ کوشن دیکھ لیجئے ساتھوہ کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے بھارت میں اپنی ویسک یوگ میں ابیلیگا گار اتھوہ سنگرالے کیسے وکست ہوئے سپسٹ کیجئے تو یہ آپ کا ساتھوہ کوشن ہو گیا ابیلیگا گار کے بارے میں ہی جاتر پوچھا گیا ہے تو دوستو سیم کوشن اگر آپ لوگ لکھ دو گے جیسے پہلے میں لکھ دیا دوسرے میں لکھ دیا تھوڑا بہت آپ لوگ لکھ سکتے ہو اگر آپ نے تھوڑی بہت بے سٹیڈی کری ہوگی تو ان کوشن کو ایزلی آپ نے اٹیمٹ کر لیا ہوگا تو کئی سارے بچے بول لیتے ہیں ہماری سٹیڈی نہیں ہوئی ہے تو اتنے ایزی کوشن تھے دوستو بڑے آرام سے آپ لوگ انہیں اٹیمٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو جن بچوں نے سٹیڈی کر لیا ہوگی بڑے ایزلی ان کے آنسر دے دیوں گے تو آٹھوہ کوشن دیکھ لیجی آٹھوہ کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے نئے پرکار کی تقنیقوں نے کس پرکار بھارت میں عویلیگا گار آٹھوہ سنگرالیوں کے سروتوں کے پریوک کو سویدہ جنک بنایا ہے تو یہاں پہ اس کا آنسر آپ کو دینا ہے ٹھیک ہے سویدہ جنک بنایا ہے نئے پرکار کی تقنیقوں نے کس پرکار بھارت میں عویلیگا گار آٹھوہ سنگرالی کے سروت کے پریوک کو سویدہ جنک بنایا ہے تو اس پر آپ نے سٹیڈی کریے تو لکھ دیا ہوگا اب نوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں تو نوہ کوشن دیکھیں چیس میں جب آپ پوچھا گیا ہے عویلیگا گار آپ کو سانگرالی کے اپنے برمن کا ورن aspirants کیجئے یعنی عویلیگا گار سانگرال کی اپنے برمن کا مرڈ کرنا ہے جہاں پہ بھی آپ گئے ہیں جس بھی میوزیوم میں گئے ہیں تو اس کے بارے میں آپ سبھی کو لکھنا تھا جو ان سبھی آپ نے میوزیوم دیکھا ہے تو اس کے بارے میں لکھنا تھا آپ نے ہواں سے کیا سیکھا اور کیا نہیں سیکھا یہ ساری information اس question میں لکھنی تھی اور ایک بات کے لیے دوستو سوری جیسا میں نے starting میں آپ سب کو بتایا تھا کہ 8 question پوچھے گئے ہیں 8 نہیں پوچھے گئے ہیں 10 question پوچھے گئے ہیں تو 10 میں سے آپ کو 5 question attempt کرنے تھے تو یہ 10 question ہے 9 question آپ کو بتا دیا ہے میں نے اب آخری کا دیکھ لیتے ہیں تو یہ آخری کا last question دیکھئے دوستو جس میں 2 point پوچھے گئے ہیں کنی 2 point کو attempt کرنا ہے تو یہ آپ کے 4 point ہیں 4 point میں سے 2 point آپ کو attempt کرنا ہے یعنی 2 point پر آپ سب کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا point دیکھئے بھارتے راست عبیلیگا گار تو یہ پہلا point ہو گیا دوسرا point دیکھ لیجئے digitization کی پرکریا ٹھیک ہے digitization کی پرکریا کے بارے میں لکھنا ہے اور تیسرا question دیکھ لیجئے اتیاز کے سروت کے روپ میں سنگرالے اتوا عبیلیگا گار تو اتیاز کے سروت کے روپ میں آپ کو لکھنا تھا اور چوتھا دیکھ لیجئے عبیلیگا گار کے پرکار یعنی زیادہ تر عبیلیگا گار کے بارے میں ہی پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے سنگرالے اور عبیلیگا گار تو انہی کے اوپر ہی پورا question paper ہے تو دوستو آپ نے گمہ فیرہ کے بھی لکھ دیا ہوگا تو آئی ہوپ دوستو آپ نے سارے question attempt کر دی ہوں گے ٹھیک ہے تو یہی question paper ہے آج کے جو آئے تھے آج کے دن کے exam میں boys student کے education کا اور history کا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستو چینل کو subscribe کر دینا ٹھیک ہے اور اب جو بھی next exam ہے کومنٹ کر کے بتا دینا اور ان کے اوپر important question کی ویڈیو بنا دوں گا اور میں نے already important question کی ویڈیو بنا دیئے جو بھی آپ کا subject ہے political کا ہو history کا ہو ٹھیک ہے جو بھی subject ہو آپ کا ان کے اوپر میں نے important question کی ویڈیو بنا دیئے link ویڈیو کے description میں آپ سبھی کو مل جائے گا اگر کوئی دکھت ہے doubt ہے انسٹاگرام پر message کر دینا اور دوستو چینل کو جب subscribe کر دینا ٹھیک ہے جو بھی help ہے وہ میرے دوارہ ہوتی رہ گیا کہ آپ لوگ support بنائے رکھنا اور چینل کو جب subscribe کر دینا ٹھیک ہے